اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پاک ہنڈل سلائف اندر اوڈ میں ہوں عبدالوحاب نائم اور آج کی کار فور سیل کی ایپسوڈ میں آپ کے لیے انتہائی شاندار اور بہت ہی مناسب قیمت میں ایک اور ٹیوٹا کرولا جی ایل لائی دو ہزار تیرہ کا موڈل اس بار لے کے آئے ہیں آپ کو اس گھاڑ کی مکمل ڈیٹیل آنر کی ڈمانڈ اور آنر سے کنٹیکٹ کرنے کے طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں تو آپ یہ وڈیو ان تک د لگا ہوا ہے یعنی کہ دو ہزار تیرہ میں اس گھاڑی کو اسلام آباد کے نمبر پہ ریجسٹر کروایا گیا ہے فیول کنمشن اس گھاڑی کی پٹرول ہے تھرو آؤٹ یہ گھاڑی پٹرول پہ چلائی گئی ہے فیول ایوریج آنر کا مطابق یہ گھاڑی آپ کو ویدن سٹی وید ایسی بارہ تک کی دے گی اور اس کے علاوہ سولہ تک کی آؤٹ اپ سٹی اگر آپ موٹر وے پہ یا ہائیوے پہ ٹریول کرتے ہیں تو وید ایسی انشاءاللہ آپ کو بھی دے گی اور اور آنر کو بھی یہ گھاڑی اتنا ایوریج دے رہی تھی ابھی تک گھاڑی ایک لاکھ پچاس ہزار کلومیٹر کے قریب بلکل جنمن چلی ہے اس گھاڑی کا میٹر ریورس نہیں کروایا گیا فیول ٹینک اس گھاڑی میں فورٹی تھری لیٹر کا بڑا فیول ٹینک ہوتا ہے فائیو سپیڈ میانویل ٹوانسپیشن کے ساتھ گھاڑی کے ڈیمانڈ میں کچھ ہی دیر میں آپ کو بتانے والا ہوں کافی مناسب آنر کی ڈیمانڈ بھی ہے آنر کے کون یہ ہی مجھ سے شیئر کر لیجئے گا یا جو ایپیسوڈ نمبر آپ کو ٹائٹل کے شروع میں شو ہو رہا ہے وہ مجھ سے شیئر کریے گا تو میں آپ کو آنر کا کونٹیکٹ نمبر دے دوں گا اوریجنل ڈوکومنٹس ہیں ڈوکومنٹس میں آنر کے مطابق آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ملے گا گرنٹی آنر کا مطابق اس گھاڑی کے ڈوکومنٹس کی اوریجنل نمبر پلیئرز بھی آنر کے پاس اس گھاڑی کی اویلیبل ہیں اس گھاڑی کو لگی ہوئی ہیں ب ڈوکومنٹس اس گھاڑی کا اپ ٹو ڈیٹ ہے یعنی کہ اب تک کا سارا ٹوکومنٹس پیڈ ہے اس کے علاوہ گاڑی کے انجن کی سب سے پہلے بات کیجئے پھر اس گھاڑی کی بڈی کنڈیشن کی طرف آئیں گے تو انجن اس گھاڑی کا سو فیصد ہو کے اوریجنل کمپنی فیڈیڈ تیرہ سو سیسی فور سلنڈرز سکسٹین والو ای ایف آئی وید ویوی ٹی آئی ٹیکنولوجی کے ساتھ اس گھاڑی کا انجن ہے ج ڈوکے ایٹی فور ہورس پاور ایٹ چھ ہزار آر پی ایم پیڈیوز کرتا ہے اور ایک سو اکیس نیوٹن میٹر ایٹ چار ہزار چار سو آر پی ایم اس گھاڑی کا ٹورک ہے نیٹ این کلین گھاڑی کا انجن روم اپنی اوریجنل سیلوں میں نیٹ این کلین حالت میں آپ کو نظر آ رہا ہے کپوں کی سیلیں پوری ہیں کوئی کپے کی سیل انجن روم میں آپ کو ڈیمیج نہیں ملتی اوورال بھی گھاڑی کی ساری سیلیں پوری ہیں کوئی سیل اوورال بھی گھاڑی میں ڈیمیج نہیں ہے دروازوں کی ڈگگی کی بونٹ کی ساری سیلیں پوری ہیں سسپینشن ویس بھی گھاڑی آپ کو سو فیصد ہو کے اور سموت ہی دیکھنے کو ملتی ہے سموت ساؤنڈلیس اس گھاڑی کی سسپینشن ہے گھاڑی کے ٹائروں کی بات کی جاتے تو ٹائر اس گھاڑی میں برینڈ نیو ٹیوب لیس ٹائر ریسنٹلی آن آن نا انسٹال کروائ ہیں گھاڑی کے ٹائروں میں آپ کو پندرہ انچ کے ریمز مل جاتے ہیں یعنی کہ ویل سائز یا ریم سائز اس گھاڑی کا پندرہ انچ کے ہے نیٹ این کلین سکریشلس کنڈیشن میں جسے کہ آپ منٹ کنڈیشن کہہ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں آپ کو گھاڑی آوٹسر سے نظر آ رہی ہے لیٹل بٹ سکریشز گھاڑی کی سائیڈوں پہ اور بمپرز پہ آئے تھے وہ رمووک کروائے گئے ہیں اس لیے لیٹل بٹ ٹچ اپ آپ کو گھاڑی کی سائ ہیڈوں پہ اور بمپرز پہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں نیٹ این کلین کنڈیشن میں اوورال گاڑی مجود ہے کوئی مسئلہ ایس سچ اس گاڑی میں نہیں ہے جینون کنڈیشن میں آپ کہہ سکتے ہیں پچانوے فیصد جینون کنڈیشن میں گاڑی آوٹسر سے مجود ہے اس کے علاوہ کوئی آپ کو اس گاڑی پہ ڈینٹ نہیں ملتا کوئی زنکہ نشان نہیں ملتا اور اس کے علاوہ مکینیکلی الیکٹریکلی گاڑی سو فیصد اوکے کنڈیشن میں جس بائی اینڈ ڈرائیو والی کنڈیشن میں اونر کے مطابق مجود ہے جو فوگ لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آفٹر مارکٹ ہے لیڈی فوگ لائٹس ملٹی کلر لیڈی فوگ لائٹس آنا نئے آفٹر مارکٹ اس گاڑی میں انسٹال کروائی ہیں ریزنیبل گراؤنڈ کلینس بھی آپ کو گاڑی میں نظر آ رہی ہے کافی ریزنیبل اپٹیمل اس گاڑی کی گراؤنڈ کلینس ہے اور ٹیوٹا کرولا ایکس ایلائی جی ایلائی آلٹ گرینڈی وغیرہ کو لوگ اس لیے زیادہ پریفر بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک تو گاڑیاں گراؤنڈ کلینس وائز کافی اچھی ہوتی ہیں دوسرا یہ سپیشس گاڑیاں ہوتی ہیں اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ یہ فیول ایفیشنڈ ہوتی ہیں جس طرح کا بڑا ان کا انجن ہوتا ہے تیرہ سو سیسی سولہ سو سیسی یا اٹھارہ سو سیسی جو ان میں انجن آتے ہیں اس لحاظ سے گاڑیاں فیول ایفیشنڈ ہوتی ہیں ان شورٹ میں کہوں تو گاڑی ای بائی اینڈ ڈرائیو والی کنڈیشن میں شوروم کنڈیشن میں یونیک پیس ہے ایز نیو ایز برینڈ نیو کار والی کنڈیشن میں گاڑی آپ کو آؤٹسٹ سے نظر آ رہی ہے اب اس گاڑی کے انسائٹ کی طرف چلتے ہیں پھر آپ کو اس گاڑ کی ڈیماند بتا دیں گے انٹیریر سے بھی گاڑی لا جواب کنڈیشن میں نیٹ این کلین کنڈیشن میں سکریچ لیس کنڈیشن میں آپ کو نظر آ رہی ہے پھر اس ٹین کنڈیشن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سکریچ لیسٹ ڈیش بورڈ آپ کے سامنے ہے کیونکہ جو ڈیش بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ نیو ڈیش بورڈ آنر نئی ریسنٹلی اس گاڑی میں انسٹال کروایا ہے کیونکہ سکریچ اس گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ آگے تھے اس لیے نیو ڈیش بورڈ آنر نئی اس گاڑی میں انسٹال کروایا ہے اور اس گاڑی کا جو سٹیرنگ ویل ہے وہ بھی نیو ہے برینڈ نیو سٹیرنگ ویل ہے ایک نیو لک دینے کے لی یہ اونر نئی ہے چینجز گاڑی میں کینے ہیں اس میں آپ کو LCD مل جاتی ہے کافی بڑے سائز کی HD LCD آفٹر مارکٹ مجود ہے اور بیک کیمرہ بھی آپ کو آفٹر مارکٹ اس گاڑی میں انسٹال مل جاتا ہے نیٹ این کلین لیڈر سیٹ کور بلیک کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کافی اچھی نیٹ این کلین کنڈیشن میں گاڑی مجود ہے ان شوٹ میں کہوں تو گاڑی ان سیٹ سے بھی شوروم کنڈیشن میں یونیک کنڈیشن میں مجود ہے ایسی اس گاڑی کا چل کنڈیشن میں ہے ہیٹر بھی اس گاڑی کا 100 فیصد ورکنگ کنڈیشن میں ہے ABS بریکس آپ کو اس گاڑی میں مل جاتی ہیں یعنی کہ انٹی لوکنگ بریکنگ سسٹم جو کہ کافی اچھی بریکس مانی جاتی ہیں وہ بریکس اس گاڑی میں مجود ہیں اس کے علاوہ بات کیجئے تو پاور سٹیرنگ آپ کو مل جاتا ہے ایڈجسٹیبل پاور سٹیرنگ ہے اور اس کے علاوہ پاور لوکس بھی مل جاتے ہیں پاور وینڈوز مل جاتی ہیں سینٹرل لوکنگ سسٹم کی اوپشن بھی اس گاڑی میں مجود ہیں اور پاور سائیڈ میرر آپ کو اس گاڑی میں مل جاتے ہیں پاور سائیڈ میرر سے میری مراد یہ ہے کہ الیکٹرونکلی ایڈجسٹیبل اس گاڑی کے میررر ہے فولڈنگ یا ریٹریکٹیبل میرر اس گاڑی میں نہیں آتے برینڈ نیو کنڈیشن میں ایکسیلنٹ کنڈیشن میں گاڑی مجود ہے اب آپ کو اس گاڑی کی ڈیمانڈ بتاتے ہیں لیکن ڈیمانڈ بتانے سے پہلے میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کسی بھی گاڑی کی ڈیل اونر سے کرنے جانا ہوتا ہے تو کسی ایکسپرٹ کو کاریگر بندے کو ڈینٹر پینٹر کو لازمی اپنے ساتھ لے کے جائے کریں کیونکہ آپ نے گاڑی کو پیسے لگا کے خریدنا ہوتا ہے تو آپ نے اپنی تسلیق کر کے گاڑی لینی ہے گاڑی میں ایساچ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایون کنڈیشن میں جسٹ بائی اینڈ ڈرائیو والی کنڈیشن میں گاڑی مجود ہے ایک رپے کا کام بھی گاڑی میں نہیں کروانے والا اونر کے مطابق اور جو اونر نئی انفرمیشن شیئر کی ہے وہی انفرمیشن ہم نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اونر کے اکورڈنگ ایون کنڈیشن میں گاڑی مجود ہے لیکن آپ اپنی انسپیکشن کر کے گاڑی لیجئے گا تو اب آپ کو اونر کی ڈیماند بتاتے ہیں تو اونر کی جو ارجن سیل پر ڈیماند ہے وہ صرف اور صرف پچیس لاکھ ہیں جی پچیس لاکھ اونر کی ارجن سیل پر ڈیماند ہے نگوشیٹ پرائس موقع پر ہو جائے گی اور نگوشیٹ پرائس ہو کے آپ کو چوبیس لاک پچاس ہزار یا اس سے بھی تھوڑا بہت کم اس گاڑی کی قیمت ہو کے آپ کو یہ گاڑی مل سکتی ہے 24,50,000 اس گاڑی کی نگوشیٹ پرائس ہو کے آپ کو یہ گاڑی مل سکتی ہے 25 لیک اونر کی ڈیماند ہے تو اونر سے کونٹیکٹ کرنے کا طریقہ ہے ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ایک ورساب گروپ کا لنک ڈسکرپشن بوکس میں دے دیا گیا ہے جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور وہاں سے میرا کونٹیکٹ نمبر لے کے یعنی کہ ایڈمن کا کونٹیکٹ نمبر لے کے مجھے پرسنل ان بوکس کرنا ہے اس گاڑی کا سکرین شوٹ یا یہ ویڈیو ہی مجھ سے شیئر کر لیجئے گا یا جو ایپیسوڈ نمبر آپ کو ٹائٹل کے شروع میں شو ہو رہا ہے وہ مجھ سے شیئر کریے گا تو میں آپ کو اونر کا کونٹیکٹ نمبر دے دوں گا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسان دائی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسان دائی ہے گاڑی پسان دائی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں ویڈیو بنائیں اور ویڈیو آپ کی گاڑی سیل ہو جائے تو آپ ہم سے ورس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ورس ایپ گروپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا جس کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور وہاں سے میرا کونٹیکٹ نمبر لے کے یعنی کہ ایڈمن کا کونٹیکٹ نمبر لے کے پرسنل ان بوکس کرنا ہے آپ نے جو بھی آپ کی گاڑی کی ڈیٹیل ہے اور پکچرز آپ نے ڈیلائٹ میں لے کے شیئر کرنی ہے تو آپ کی گاڑی پہ بھی ہم ایڈ بنا کے لگا دیں گے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی فیس بک پیج پہ بھی اور اس کے علاوہ ورس ایپ گروپس میں بھی آپ کی ایڈ کو لگا دیا جائے گا تو ویڈینا ویک انشاءاللہ آپ کی گاڑی سیل ہو جائے گی تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ورس ایپ پہ رابطہ کر لیں اللہ حافظ